شیاچن کو لگا تھا یہ سب آدمی بائچوں کے تھے پر یہ سب آدمی بائچوں کے نہیں تھے تو ان سے لرائی کرنی ہی پڑتی ہے بائچوں کو شیاچن کو تو یہ بھی لگا تھا کہ اب اسے گھوڑا مل گئی ہے تو اب وہ بہت دور جا سکتا ہے پر ایسا بھی نہیں تھا کیونکہ گھوڑا تو بائچوں کا ہی تھا اس کے ایک بار بلانے پر وہ گھوڑا اس کے ساتھ لوٹ آتا ہے شیاچن کو بائچوں کا ٹرسٹ جیتنا تھا پر اس سے پہلے وہ ایک بار کنفرم ہو لیتا ہے کہ وہی بائچوں تھا یا نہیں کنفرم ہونے کے بعد وہ اسے بتاتا ہے کہ آخر کس طرح سے اس کا موتی چھڑایا گیا تھا کچھ دن پہلے وہی دراؤنا آدمی پھر سے شیاچن کو مارنے آیا تھا پر وہ اس کا کچھ بھی بیگار نہیں پاتا اس بندے کو لگا تھا شیاچن کو ہاتھ سے نہیں تو کم سے کم ڈر آ کے تو ضرور مار دے گا پر ایسا بھی نہیں ہوتا بعد میں اسے پتا چلتا ہے کہ ان کی لگائی ہوئی کینڈل کو شیاچن نے بدل لیا تھا شیاچن نے پہلے ان کی ٹرک کو پکڑ لی تھی اسے پتا تھا کہ اس پہ ضرور دوبارہ حملہ ہوگا اسی لیے وہ پہلے سے ہی پریپیرٹ تھا دراصل اس فوم 32 لوگوں کو الیوشن ہوتی تھی جس وجہ سے وہ ڈڑاونا انسان مارک سپین کے بھوت کے جیسا دیکھتا تھا پکڑے جانے کی ڈر سے وہ بندہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے پر زیادہ دور تک بھاگ نہیں پاتا شیاچن آج اس کا چہرہ دیکھ ہی لیتا پر اس سے پہلے ہی اس پہ حملہ ہو جاتا ہے جس وجہ سے وہ بندہ بھاگ نکلتا ہے بائچون کو جتنا سمجھنا تھا اس نے وہ سمجھ لیا تھا اس کے بعد وہ شیاچن کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا تھا وہ اسے جانے کیلئے کہتا ہے پر فیلحال تو شیاچن کو بہت زور سے بھوک لگی تھی وہ دونوں جا ہی رہے تھے ایسے میں جیا آ جاتی ہے جیا کو شیاچن سے اپنی انگوٹھی واپس لینی تھی پر شیاچن کہتا ہے اس کے پاس کوئی انگوٹھی نہیں ہے اور وہ اس کا پیچھا نہ کرے جیا وہی سے ایک لکڑی اٹھا کے شیاچن کو مارنے جاتی ہے پر شیاچن اس کا لکڑی پکر کے اسے پیر پہ لٹکا دیتا ہے اور پھر یہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں بچاری جیا شیاچن اور بائچون جہاں پہ کھانے آئے تھے جیا بھی ان کے پیچھے پیچھے چلی آئی تھی بعد میں اس بندے سے ٹکڑا کے جیا کے کپڑے پہ کھانے کی داگ لگ جاتی ہے اب اسے واشروم جا کے وہ دھونا ہوتا ہے پر اس سے پہلے وہ اپنے ساتھ جو مشرووم لے کے آئی تھی اسے یہی پیر ڈھک کے رک جاتی ہے وہاں کھانے سے پہلے بائچون کھانے میں زہر تھا یا نہیں وہ چک کرنے کے بہانے شیاچن کے کھانے میں زہر ڈال دیتا ہے بائچون نے مشرووم بھی آرڈر دیا تھا اور انہیں ملتا ہے جیا کا لائے ہوا مشرووم وہاں تھوڑی ہی دیر میں شیاچن کو زہر کا اثر ہونے لگتا ہے اتنا کچھ سننے کے بعد بھی بائچون کو شیاچن پہ بھروسہ نہیں تھا وہ اسے تین دن کا وقت دیتا ہے اس پہ پوری طرح سے بھروسہ دلانے کے لیے مطلب تین دن کے اندر اس کی موتی ڈھون دینے کے لیے اس کے بعد ہی وہ اسے زہر اتارنے کی دوائی دیتا جیا واپس آکے دیکھتی ہے اس کا مشرووم گائب تھا ایک طرف شیاچن کی حالت خراب ہو رہی تھی زہر کی وجہ سے اور دوسری طرف بائچون جب مشرووم کھانے جاتا ہے تب کھاتے ہی وہ بھی ہوش ہو جاتا ہے جیا آکے دیکھتی ہے اس کا مشرووم پکایا ہوا تھا اور وہ مشرووم شیاچن نے نہیں بلکہ بائچون نے کھا لیا تھا جیا وہاں سے بھاگنے جاتی ہے پر شیاچن اسے پکڑ لیتا ہے بعد میں شیاچن کو پتا چلتا ہے کہ جیا نے اس مشرووم میں بھی ہوش ہونے کی دوائی ملائی تھی اور وہ یہ مشرووم اسے کھلانا چاہتی تھی اسے بھی ہوش کرنے کے لیے کیونکہ اسے اپنی انگوٹھی اس کے پاس سے شانتی سے لینی تھی شیاچن پھر سے انکار کرتا ہے کہ اس کے پاس کوئی انگوٹھی نہیں تھی پھر جیا اپنی انگوٹھی خود ہی اس کے اندر سے ڈھونڈ لیتی ہے جیا کو اپنی انگوٹھی مل تو گئی تھی پر شیاچن پھر سے اس کی انگوٹھی چھین لیتا ہے اور وہ ہی انگوٹھی اسے تب تک نہیں لوٹانے والا تھا جب تک بائچوں کو ہوش نہ آ جاتے بعد میں جیا بائچوں کو ہوش ملانے کے لیے اسے دوائی پلاتی ہے اگلی سن میں ہم دیکھتے ہیں جیا شیاچون کے گھاؤ پر دوائی لگا کے دینا چاہتی ہے پر شیاچون جب اپنا کپڑا کھولتا ہے تب اس کی چمک سے جیا کے ہوش اڑ جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی وہ جب فائنلی شیاچون کو ٹچ کرنے جاتی ہے تب تک شیاچون اپنا کپڑے پہن لیا ہوتا ہے اتنا اچھا موقع بیچاری کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے تھوڑی دیر میں بائچوں کو ہوش آ جاتا ہے پر ابھی تک وہ پوری طرح سے ریکوور نہیں ہوا تھا اسے بیٹھ شیاچون ایک چانس لینا چاہتا تھا موٹی دھوننے کا شیاچون بازار آتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ ان دنوں میں کوئی قیمتی موٹی بیچی گئی تھی یا نہیں یہ بچی بتاتی ہے کچھ دن پہلے ایک لڑکی سو سال پرانی موٹی بیچنے آئی تھی یہاں اور وہ لڑکی کون تھی یہ بھی وہ انہیں بتا دیتی ہے وہ دونوں اس لڑکی کے پیچھے جانے ہی والے تھے پر اچھا نقصے وہ لڑکی ان سے کھو جاتی ہے اور ایسے میں بائچوں بھی پوری طرح سے ریکوور ہو کے چلا آتا ہے جیہاں اپنی انگوٹی شیاچون سے مانگتی ہے پر شیاچون اسے ہٹا کے بائچوں کے ساتھ اندر جانا چاہتا تھا ایسے میں وہ بچی آکے انہیں ایک نوڈ دیتی ہے جس کے مدد سے وہ لوگ اس لڑکی تک پہنچ پاتے پھر ہم اس لڑکی کو اس بندے سے ملنے آتے ہوئے دیکھتے ہیں اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ وہی مری ہوئی لڑکی تھی جس نے موٹی چُرائی تھی اور وہ موٹی اس نے اس بندے کے لیے چُرائی تھی پر یہ جب اس سے موٹی مانگتا ہے تب وہ کہتی ہے کہ اس کے پاس نہیں ہے جس موٹی کے لیے اس نے اتنے پاپر بیلے تھے اسے نہ پاکے وہ اسے کیسے چھوڑ دیتا وہ تو اسے مار ہی ڈالتا پر این موقع پہ بائچوں آکے اسے بچا لیتا ہے جیہاں آکے دیکھتی ہے یہاں پہ ایک خون ہو چکا تھا وہ ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے اس نے کچھ نہیں دیکھا وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی پرشیہ چون آکے اسے روکتا ہے اور اسے اوبر ایکٹنگ کرنے سے منا کرتا ہے دراصل یہ لڑکی بائچوں کی بہن تھی یہ اس موٹی کو اکیلی ہی ہڑپنا چاہتی تھی اسی لیے پلان کر کے وہ پہلے بائچوں کو یہاں پہ لاتی ہے اور اسی کے ہاتھوں سے اس بندے کو مرواتی ہے تاکہ اس کے بعد اس موٹی کی اور کوئی دعویدار نہ رہے وہ تو بائچوں سے بھی جھوٹ کہتی ہے کہ اس کے پاس کوئی موٹی نہیں ہے اس کے بعد وہ لڑکی اپنی جان لینے کی کوشش کرتی ہے پر بائچوں ایسا ہونے نہیں دیتا اور ایسے میں انہیں پکڑنے گورنمنٹ کے لوگ آ جاتے ہیں جیا تب چیک چک کے کہنے لگتی ہے کہ اس نے خون نہیں کیا اس نے کچھ نہیں کیا دراصل جیا اس جنم میں آفیسر کی ہی بیٹی تھی وہ جیا کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے اور باقی دو کو جیل میں بند کر دینا چاہتے تھے اس سے پہلے وہ شیا چون کے ہاتھوں سے وہ موٹی لے لیتے ہیں اب شیا چون اور بائچوں کے پاس ایک ہتھیار تھا یہاں سے بہار نکلنے کا اور وہ تھی جیا پر ان کے لیے اپنی duty سب سے پہلی تھی بیٹی باد میں اوپر سے جیا کے طرف سے بھی کوئی کوشش نہیں دیکھ رہی تھی ان کے ہاتھوں سے بچنے کے لیے پھر شیا چون ہی جیا کو رونی کی ایکٹنگ کرنے کے لیے بولتا ہے اب جیا کے پاپا کتنی سٹرونگ آفیسر کیوں نہ ہو پر اپنی بیٹی کی آسو وہ بھی برداشت نہیں کر پاتے ہیں شیا چون اور بائچوں جیا کو یہی چھوڑ کے بھاگنے والے تھے پر ایسے میری بائچوں کی بہن جیا کے پاپا کے پاس سب وہ موٹی لے کے بھاگنے جاتی ہے سب کا دھیان اس پہ جاتی ہی یہ دونوں جیا کو لے کے بھاگ جاتے ہیں وہاں یہ بھی بہت کوشش کرتی ہے ان کے ہاتھوں سے بچ کے موٹی لے جانے کی پر آخر میں ایسا نہیں ہوتا وہ پکری جاتی ہے اور اینڈ میں اس بار سچ موچ کے مر جاتی ہے بچانی کا اس جنم میں تو موٹی پانا نہیں ہوتا وہاں شیا چون بھی پوری طرح سے بائچوں کا وشواس جیت لیا ہوتا ہے اگلی سن میں ہم دیکھتے ہیں جیا کا پاپا شیا چون اور بائچوں کو سزا دینا چاہتے تھے پر گھر پہ ان کا نہیں بلکہ جیا کی سوتیلی ماں کی رات چلتی تھی وہ اپنے پتی کو سمجھاتی ہے کہ ان کی بیٹی کو بلیک ونٹ کے صدر سے لے گئے ہے ان کی بیٹی سے اب کون شادی کرے گا ان کی بیٹی تو بدنام ہو ہی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی ہو جائیں گے وہ انہیں ایڈوائز دیتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی شیا چون کے ساتھ کروا دے اور اس طرح سے وہ بدنامی کے ہاتھوں سے بھی بچ جائیں گے نہیں تو ان کے جوب پر بھی افک پر سکتی ہے جیا کے پاپا کو پہلے تو یہ بات منظور نہیں تھا کیونکہ وہ شیا چون کو اور بائچون کو سزا دینا چاہتے تھے پر جب وہ اپنے جوب کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ راضی ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے لئے ان کا جوب بہت پیارا تھا وہاں جیا کو بائچون نے بندی بنا کے رکھا تھا تھوڑی دیر بعد شین آتا ہے اس کا لوک اپ کھول دینے وہ اسے شادی کے بارے میں بتاتا ہے تو جیا کو لگتا ہے یا وہی کسی ایرے گیرے کے ساتھ اس کی شادی کروا دیں گے وہ لوگ تب وہ واپس سے اپنے آپ کو بند کر لیتی ہے پر اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی شادی شیا چون سے ہونے والی تھی اس کے بعد تو اسے اس شادی سے کوئی پرابلم نہیں تھی اگلے سن میں ہم دیکھتے ہیں ان کی شادی ہو گئی ہوتی ہے اور جیا شیا چون کے لئے انتظار کر رہی ہوتی ہے شیا چون کے آتے ہی جیا اسے بار بار کس کرنے جاتی ہے پر شیا چون اسے کس کرنے ہی نہیں دیتا کیونکہ شیا چون کے لئے یہ شادی بس ایک دکھاوا تھا جیا بھی کہا اس شادی کو لے کے سیریز تھی کیونکہ اسے پتا تھا کہ کچھ ہی دنوں میں وہ یہاں سے جانے والی ہے پر جانے سے پہلے وہ شیا چون کے جیسے ہینسوم لڑکے کے ساتھ پوری مزا لینا چاہتی تھی پر شیا چون بھی سکت لونڈا تھا وہ جیا سے پیچھا چھرانے کے لئے اس کی انگوٹی اسے واپس کر دیتا ہے پر جیا کے لئے صرف اس انگوٹی کا ہونا ہی کافی نہیں تھا اس کے لئے آسمان میں فول مون کی ضرورت تھی پر اسے ہونے میں بھی ایک مہنے کا وقت لگتا تب تک تو وہ شیا چون کے ساتھ فلٹ کر ہی سکتی تھی شیا چون لائبری جا کے سونا چاہتا تھا پر جیا اسے اپنی باتوں میں اُلجھا کے روک لیتی ہے پھر دونوں بیچ میں تکیہ ڈال کے سوتے ہیں پر جیا کو نیند نہیں آ رہی تھی اور اسے ابھی سونا بھی نہیں تھا اسے شیا چون کے ساتھ بہت ساری باتیں کرنی تھی پر شیا چون تو آلریڈی سو گیا تھا پھر بیچاری اکیلی جاک کے کیا کرتی وہ بھی سونے کی کوشش کرتی ہے اور رات بھر کبھی اس طرح سے کبھی اس طرح سے اور کبھی اس طرح سے سونے لگتی ہے اگلے دن جیا کو دو لڑکی دیکھنے کو ملتی ہے جو لڑکوں کو لے کے بہت ڈسپرٹ تھی اور دونوں کے بیچ ہر روز ایک ہی ٹاپک پہ جھگرا ہوتا تھا جیا ان کے بیچ کی لڑائی روکنے آتی ہے اور انہیں اچھے اچھے ایڈوائز دیتی ہے پر وہ دونوں تو اس پہ ہی پرینک کر دیتے ہیں اسے ہی بولی کرنے لگتے ہیں جیا بھی انہیں سمجھا دیتی ہے کہ وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی وہ تو کھرے کھرے ہی اپنا پورا لک چینچ کر لیتی ہے سارے لڑکے اس کے لک پہ فلیٹ ہو جاتے ہیں اور جلن کے ماری ان دونوں کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے پر وہ جسے اٹریکٹ کرنا چاہتی تھی اسے تو اس کا لک بلکل بھی پسند نہیں آتی جیا آج اپنے بستر پہ ایک کھرگوش لاکے رکھی تھی شیہ چون جب سونے جاتا ہے تب اسے کھرگوش دیکھتا ہے تو وہ بہت گستا ہو جاتا ہے وہ اس کھرگوش کو باہر کر دینا چاہتا تھا پر جیا تو اسے ہی باہر کر دیتی ہے وہ اسے آج اپنے کمرے میں رہنے نہیں دیتی وہ اسے لائیوری جا کے سونے کے لیے بولتی ہے